وعلیكوم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے اور اللہ رب العالمین مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ ذکر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہے ذکر صرف کتنا ہے لا الہ الا اللہ اور شہادت کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہے لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی ذکر کی فضیلت بیان کی ہے وہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اگر کوئی آدمی اس ذکر میں محمد و رسول اللہ بڑھاتا ہے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اور آپ کی بات پر اضافہ کرتا ہے جو کہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک جو بات بیان کی ہے ہمیں وہی تک وہ بات کہنی چاہیے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ سنن ترمیزی کی غالباً یہ روایت ہے کہ ایک صحابی نے الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ کہا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پر ٹوک دیا کہا کہ ہم بھی چھیک آنے پر الحمدللہ بولتے ہیں لیکن وہ صلاة والسلام علیہ رسول اللہ نہیں بولتے کیوں؟ اس لئے کہ اس کا یہ موقع اور محل نہیں ہے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور آپ کا احترام کہ جہاں اور جس موقع پر جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور بتائے ہیں انہی الفاظ پر اتفا کرنا چاہیے